سو ہی مائی بیوٹیفل ویو فرز کیسے ہو یار آپ سب لوگ آپ کے آپ سب بڑی ہیں ہوں گے کائز آپ لوگوں نے تو دیکھئی تھا کیرن نے کتنی ہی چلا کیسے گینگ میں اپنی جگہ پناہ لی تھی وہ سب کی آنکھوں میں جھل جھونکی تھی اور سب کو جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آنے لگتی ہے جس کی وجہ سے اسے گینگ میں ایڈ کر لیا جاتا ہے عدیدی بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ اسے لائے تھی اسے لگے کہ بوس بہت زیادہ خوش ہوں گے جب وہ کیرن سے ملیں گے اس لئے عدیدی جو ہے وہ اپنے دوسرے گینگ میمبر سے بات کرتی ہے کہ ہم اسے اپنے بوس سے کب انٹرڈیوز کروائیں گے وہ کہتا ہے ابھی یہ نہیں ہے ابھی ایک دو ہفتے تک ہم اسے بہت سے انٹرڈیوز نہیں کروا سکتے تم ہمارے رولز بھول گئی گیا جس پہ عدیدی چھپ ہو جاتی ہے اور وہاں دوسرے تف کیرن جب ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتی ہے وہ باتیں تو نہیں سن پاتی لیکن بیچارے کا پاؤنس لیپ ہوتا جس کی وجہ سے وہ ان دونوں کے سامنے آ کے گر جاتی ہے اور عدیدی کے ایک دم قدموں میں جا کے گر تھی عدیدی لیچے جھکتی ہے اور کیرن کو اٹھا تھی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی تھی کیا تم ہماری باتیں سن لی تھی یہاں تو کیرن بھولی طرح سے دھڑ جاتی اسے لگا کہ اب تو وہ فرز گائے گی اب اس کی اصلیت سامنے آ جائے گی کہ وہ انٹرکور آفیسر ہے وہ بہت زیادہ گھبرانے لگتی ہے تو عدیدی ہستے ہوئی تھی ارے ریلاکس ہم تو مزاق ہی کر رہے تھے مجھے پتا ہے تم ہماری باتیں نہیں سنی تھی لیکن تم یہاں کر کیا رہی ہو میں تمہیں مہاروپنے کو بولا تھا جس پہ کیرن بولتی ارے وہاں مجھے بور ہو رہا تھا دیکھونا سب اپنے میں لگیا اور میں اکیلی کھڑی تھی اس لئے سوچا کہ تم لوگ کے پاس آ جاؤں تو کیرن یہاں پہ بات کو ہینل کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن عدیدی تو اس کی بات میں مان بھی چاہتی ہے لیکن اس کا جو گروپ میمبر ہوتا ہے وہ نہیں مانتا یعنی اس کے گینگ کا بندہ وہ بہت زیادہ تیڑا انسان تھا اسے اب کیرن پہ دوڑا ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے وہ عدیدی کو سائٹ پہ لے کے جاتے اسے پتا ہے کہ یہاں کتنا رسک ہے وہ پولیس کے ساتھ نہیں ملی ہو سکتی تو کہتے ہیں تو دیکھنا تو خود اسے فٹو بہ رہی اور پھر ابھی اس نے ہمارا گینگ جوائن کر لیا اگر وہ فٹو ہوتی تو اتنا ڈینجرس گینگ کبھی جوائن نہیں کر دی مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کارن نہیں یہ ہماری جاسوسی کے لیے تو نہیں آئی ایک بار پھر سے سوچ سمجھ لیں ابھی اسے ہم نے اپنے گینگ میمبر سے نہیں ملوایا مجھے لگتا ہے ابھی انٹرڈیوز کروانا صحیح بھی نہیں ابھی کچھ دن اس پر کڑی نظر رکھ اس کا ہاں باؤ چار ڈھال سب اچھے سے دیکھ لیا اگر ذرا ہوئی لگا کہ یہ پولیس کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو تجھے پتا ہے تجھے کیا کرنا ہے ایسے بول کے وہ وہاں سے چلے جاتا ہے اب دیتی کیرن کو دیکھتی ہے تو کیرن باتی ہے کیا ہوا ہم چلے باقی گینگ میمبر سے بھی تو ملنا ہوگا نا ادیتی اسے کہتی ہے تمہیں اتنی بھی کیا چلتی ہے گینگ میمبر سے ملنے کی کیرن ادھر ہی ٹائے ٹائے فیس اس کی بولتی بند ہو چاہتی ہے اسے کیا جواب دینے کچھ سمجھ نہیں آتا ادیتی باتی چلو تمہیں کہیں لے کے جانا ہے کیرن گھبرانے لگتی ہے اسے لگتی ہے شاید اس کے بارے میں ادیتی کو پتا چل چکا ہے کیرن اب تھوڑا تھوڑا پیچھے چلنے لگتی ہے تو ادیتی باتی کیا ہوا اتنی ڈڑی ڈڑی کیوں چلو چلو تو وہ کیرن کو پگڑ کے آگے کر لیتی ہے اب کیرن آگے آگے چل رہی تھی اس کے بلکل پیچھے ادیتی چل رہی تھی کیرن کو ڈڑ لگ رہا تھا کہ اس نے مجھے آگے آگے چلنے کو کیوں بولا کہیں پیچھے سے مجھ پہ وار تو نہیں کرنے والی اس کے ہاتھ پہ کچھ چاکو واکو تو نہیں ہے تو کیرن چاہتی ہے وہ چلتا چلتا صحیح سے باندنے نہیں آرہے تھے وہ بہت گلت باندھی تھی یہ دیکھ کے ادیتی ہستے ہوئے تھے تم اتنی بڑی ہو گئی ہو تمہیں شولیس باندنے نہیں آتے اس پہ کیرن بہتی ہے نہیں وہ ممہ تو اتنا بول کے چھپ ہو جاتی ہے ادیتی بہتی کیا ممہ باندھی آرہی ہے کیا اتنے سال سے تمہارے شولیس تو کیرن بہتی ہاں میری ممہ ہی باندھی تھی ادیتی بہتی تمہاری ممہ تمہارا گھر بار بھی ہے تو کیرن ہستے ہوئے کہتی سبکہ ہی ہوتا ہے ادیتی تھوڑا سیڑ ہوگی کہتی نہیں سبکہ نہیں ہوتا تمہیں ایک اڑوائز ہوں اگر تمہارے کوئی پریوہر ہے تو تم ہماری گینگ جوائن مت کرو کیرن بہتی کیوں ایسا کیوں تو کہتی یہ گینگ وہی جوائن کرتا ہے جن کے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی نہیں ہوتا جن کے مرنے پہ کوئی رونے والا نہیں ہوتا سمجھی ادیتی کے بعد جن کے کیرن ایک دم شاند ہو جاتی ہے وہ اپنی بہانوں کے بارے میں اور اپنی ماں کے بارے میں سوچنے لگتی ہے کہتی تم تو مجھے ڈر آ رہی ہو ادیتی بہتی تمہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت اچھے ہیں کیرن بولتی ہے نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا ادیتی بہتی ایسا کبھی سمجھنا بھی مت کیونکہ ہم لوگ بہت دینجرس ہیں اگر ہمیں لگا کہ تم ہمیں دھوکہ دے رہی ہو تو ہمیں ایک سیکن نہیں لگائیں گے تمہاری جان لے لیں کیرن ایدھر در دیکھتی ہم ہم کیوں بہت رہی ہو آپ تو اکیلی ہو رہے ہیں یہاں پر ادیتی بہتی میں اکیلی نہیں میرا پورا گینگ ہے سمجھی تو کیرن اگدم سے شاند ہو جاتی ہے پھر ادیتی بہتی کمون اب باند بھی لو کتنا ٹائم لگے گے تمہیں شولیز باندے میں کیرن باتی بس ہوئی گیا کیرن باند کے اوپر ہوتی ہے تو ادیتی ہسنے لگ جاتی ہے کہ ایسے باندتے ہیں شولیز تم تو چھوٹی بچی نکلی تمہیں شولیز بھی باندنے نہیں آتے میری بات مانو تم گینگ میں مت جوائن کرو کیرن باتی اب اس کا گینگ جوائن کرنے سے کیا لینا دینا ادیتی شولیز باندنے نہیں آتے تو کیا ہو گیا مطلب میں گینگ نہیں جوائن کر سکتی حد ہے مطلب میں گینگ میں بھری تو بڑھنا ہے ادیتی باتی اچھا ٹھہر ہو تم تو ادیتی نیچے جھکتی ہے اس کے شولیز کھولتی ہے پھر صحیح سے باند دیا جب وہ اس کے شولیز باند دی تو کیرن سے بہت پیار سے دیکھ رہی تھی ادیتی باتی کیا ہوا کیرن باتی اور پھر تم کہتی ہو کہ میں تم سے ڈروں ادیتی باتی ہاں کیا کیرن باتی نہیں کچھ نہیں اور پھر ادیتی کھڑے ہو جاتی جتنی وہ سوٹ بن رہی تھی جس طرح وہ نیچے جھڑ کے اس کے شولیز باند دی کوئی بھی دینجرس پرسن ایسے کسی کے قدموں میں نہیں جھجا تو کیرن کو تھوڑا تھوڑا ادیتی کی طرف نرم سا دل میں جگہ سی بن رہی تھی سوٹ کونڈر ٹائپ تو یہ لوگ چلتے چلتے کافی دور آ جاتے ادیتی کہتی ہے کہ اوپ میں تھک گئی کیرن باتی مجھ سے پوچھو میری تو بینڈ بچ گیا میتنا چل کیوں رہے ہمارے پاس بائیکس بھی تو تھی تو ادیتی سرکھو جانے لگتی ہے کیرن باتی کیا ادیتی وہ تھی اے وہ بائیکس بھی تو تھی میں تو بھول گئی تھی تمہیں مجھے یاد ہی لانا چاہیے تھا تو کیرن یہ ادیتی کو دیکھتی اور یہ نیچے جھک کے ایسے اس کے فیس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے جیسے بچے ہیوں نہیں کرتی دیکھتے اگر اس گینگ میں آپ کو جگہ مل سکتی ہے تو پھر تو مجھے بھی مل سکتی ہے ادیتی ہوتی ہے اوہ میرا مزاق میں بہت دینجرس ہوں کیرن باتی ہے ہاں ہاں پتہ ہے بہت دینجرس ہوں اب چلو بائیک لے کے آتے ہیں اور پھر دونوں باپس اسی جگہ پہ جاتے ہیں چاہے انہوں نے اپنی بائیکس چھوڑی تھی وہاں سے یہ لوگ بائیک لیتے ہیں اور پھر ادیتی آگے آگے اور کیرن جو ہے اس کی بائیک پہ پیچھے بیچھے بیٹھ ہی تھی اور یہ لوگ باتیں گھر رہے تھے کیرن جو ہے بہت ہی بہت ہوں میں ادیتی سے اس کے بارے میں اور گینگ کے بارے میں جانے کی کوشش بہت کرتی ہے پر ادیتی نے کوئی کچھی بچی نہیں تھی میں تب اس نے بھی بہت بڑے بڑے لوگوں سے ڈیل کر رہا تھا کچھی نہیں تھی وہ لڑکی بھی تو وہ کچھ بھی ملنا اگرون میں سے جو سب سے ویک ہوگا اسے مجھے انفرمیشن اکٹھی کرنی ہوگی پر پرابلم تو یہی تھی ادیتی اسے کسی سے ملوائے نہیں رہی تھی دور دیر کے بعد ادیتی جو ہے وہ ایک چول میں جا کے بائیک روک دیتی ہے جیسے وہ بائیک روکتی ہے تو وہ کیرن کو بولتی ہے ارے اترو کیا میری بائیک پہ بیٹھے ہوگی سارا ٹائم تو کیرن بائیک سے نیچے اترتی ہے اور وہ چول کو دیکھنے لگتی ہے اور کہتی ہم یہاں کیا کرے ہیں ادیتی باتی یہاں میرا گھر ہے تو کیرن اگرم سے حیران ہو جاتی ہے اور پھر اسے پھر سے وہ فائل یاد آتی ہے کہ یہ لوگ بینک روبری کرتے ہیں اور اتنا اتنا پیسہ کماتے ہیں ایک ایک بینک سے تو ایک کروڑوں کما لیتے ہیں اینے اڑا لیتے ہیں اتنا پیسہ ہونے کے بعد بھی چھوٹے سے چول میں کیوں رہتی ہے اب کیرن ابھی یہی سوچی رہی تھی کہ ادیتی باتی تم بار بار کانک ہو چاہتی ہو سچ بتاؤ تمہارا میشن کیا تم کسی رادے سے ہمارا گروپ جوائن کرنا چاہتی ہو ہمارا گینگ میں شامل ہونا چاہتی ہو بتاؤ ہمیں ایک دم سے چھپ ہو جاتی ہے کیرن میں ان سے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا اور پھر ادیتی باتی ارے یار تمہارا کیا کروں میں چلو تو پھر اسے اپنے گھر لگے جاتی ہے ادیتی باتی تمہیں بیٹھنے کے لیے نہیں لائیں میں میری ہیلپ کرو کیرن باتی کیا میں کیرن باتی اچھا چھک ہے کھرتی ہونا تو کیرن کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر ادیتی کے ساتھ پورا گھر سیٹ کرنے میں لگ جاتی ہے یعنی گھر کے ساری چھنے سمیٹنے میں لگ جاتی ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا سوفا رکھا تھا وہ جیسے سوفا دیکھتی ہے تو اس کے نیچے پلو کی نیچے کافی کپڑے پڑے تھے وہ پلو اڑا تھی ہے اور کپڑے اٹھانے لگتی ہے تو اس میں سے جیسے کپڑے اٹھاتے ہیں تو اس میں تنگ تنگ برہ اس کے ہاتھ لگ جاتی ہے وہ برہ کو یہوں بھی دیکھ رہی تھی کہ پچھے سے ادیتی دیکھ لیتی ہے شرم کے آرے وہ پانی پانی ہو جاتی ہے اور وہ تورا ہمیں پڑا کھنچ لیتی ہے اور یہ دیکھیں کیا یہاں میری پرسنل چیزیں مچ ہو کیران باتی میں تو بس صفائی میں کر رہی تھی ہاں ٹھیک ٹھیک ہو گیا میں خود کر لوں گی اور پھر باگی کام ادیتی خود کر لیتی کیران جائے وہ اسے صفحے پر پیٹ جاتی ہے پیچھے پھر بھول کے بھول صفحے کو دیکھتی اور ہسنے لگ جاتی ہے ادیتی تمہارے بڑے دام دیکھ رہے ہیں ہاں کہ تم نے نہیں پہنی براہ تو پہنی ہے پر پنک پنک نہیں پہنی اور کیران ایسے بھول کے زہروں سے ہسنے لگ جاتی ہے ادیتی دیکھو کیران تمہیں بھولو چپو جاؤ مجھا گھسا جائے گا کیران گھسا 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 بھی پنک پنک کروگی کہ ہم تو ایسے کیران اسے چھڑنے لگ جاتی ہیں ادیتی وہ گھسا آ جاتا ہے وہ کیران پہنی 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 پڑے گی پھر تمہیں دیکھتی ہوں اسے ہسی آتی ہے اور ایسے اسے سنا کے پیچھے ہو جاتی ہے ادیتی تو پیچھے ہو جاتی ہے پر کیران وہ بھی تک اقتم سے پوز بیٹھی تھی اس کے آنکر کے سامنے ایسے لگ رہا تھا جیسے ادیتی ابھی بھی اس کے اوپر اس کے اتی قریب ہے کیران پانچ منٹ تو بس ایسے بیٹھ رہا تھا اس کے باتے ادیتی تنا کچھ بول دیتی ہے اور کیران کو کچھ سنائے نہیں دیتا دانانو اگر وہ بھی اسی مسئلے میں به اٹھ گیا ہے ابھی ادیتی باتھی تو میں بھوک لے گیا کیران پانچ ہاں ادیتی باتھی ہاں بھوک تا لگی ہوگی انسان ہو انسان بھی نہیں ہو ادیتی باتھی ہاں بھوک لگتی ہے انسان ہو ادیتی باتھی تو وہ آرہ کچھن جاؤ چو کھانے بنا لو اور مجھے بھی دے دے دینا کیران پانچ ہاں میں گیشت ہو مجھ سے کھوکنگ کرو گی ادیتی باتھی یہ بات ہے تو دروازہ بھولا گھر چل جاتے ہیں کیوں مجھے کام مہی ہوگا ادیتی اس کا ہاتھ پکڑ کر درواازہ لگاتے میں تمہیں بتایا ہے نہیں تمہارا کھر کا ہے ایک دم سے گھرن چھپا جاتی اور اسے دھکا دیتے کیوں میرے گھر کے بارے میں کیوں جاننا ہے اور ویسے بھی میری ساری انویسٹیگیشن تو کروائے لی ہوگی اب تک میرا سارا کالنا چیٹا کھل کے ہوگا تمہارے سامنے عدیتی باتے کھل گیا پر کہیں بھی تمہاری ماں خاصی کر نہیں تھا تم نے بولا تم اپنے پریوار کے ساتھ رہتی ہو یہ کیا سین ہے کیران ایک دم سے چھپ ہو جاتی ہے وہ کچھ بھی نہیں بولتی تو عدیتی کو اس پر شک ہونے لگتا ہے وہ طورت جو ہے وہ پیچھے مورتی ہے اور اپنے ڈراؤ سے گنھ نکال کے سیدھا کیران کے ماتھے پر رکھتی ہے اور کہتی ہے اگر جوٹ بولا تو میں ٹرگر دبانے میں ایک سیکنڈ بھی لگاؤں گی بتاؤ تم نے ایسے کیوں بولا تمہاری ماں آئے چھپکے مجھے اچھے سے آدھائیں تمہاری جو ڈیٹیلز میں نے انکوائی جو اس میں تمہاری ماں کے بارے میں کچھ بھی نہیں تھا کیران ایک دم سے سب کی ہوتی ہے تو باتی ہاں سب کی ہوتی ہے تو پھر تمہاری ڈیٹیلز میں کیوں نہیں تھا کیران باتی ماں سب کی ہوتی ہے اس کے بغیر بچے نہیں آتی لیکن ماں ہمیشہ نہیں ہوتی عدیتی باتی ہے تو تمہاری ماں بھی مر گئی جیسے میری مر گئی تھی کیران ایک دم چھپ ہو جاتی ہے وہ جوٹ نہیں بولنا چاہتی کیونکہ اس کی ماں تو زندہ اور کوئی بھی اپنی زندہ ماں کو مارنا نہیں چاہتا اس لئے کیران چھپ ہو جاتی ہے عدیتی پھر سے پوچھتی ہے تو کیران کہتی اور ایسے بول کے وہ واش روم کی طرف چلی جاتی ہے واش روم جا کے وہ رونے لگتی اپنے آنکھوں پر پانی رہا دیا کہتی مجھے معاف کر دو ماں مجھے جوٹ بولنا پڑا پریز مجھے معاف کر دو کتی گتی بیٹی ہوں میں میں ایسے کیسے بول سکتے زندہ ماں کو کیسے مرا ہوا تو اس سے اسے بہت گلٹی فیل ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی ماں کس طرح کہتی ہے وہ جیسے واش روم کے بہانی کرتی ہے تو دیتی اسے دیکھ رہی تھی دیتی کوئی کہیں نہ کہیں اب کتیران پر تھوڑا تھوڑا ڈاؤٹ ہو گیا تھا اسی لیے وہ کتیران پر اب نظر رکھنے لگ جاتی ہے وہ کتیران کو بہتی ہے کہ جاؤ کھانا بناو کتیران جب کھانا بنانے چاہتی ہے تو اسے اپنی ماں کی بہت یاد آنے لگتی ہے کیونکہ جب وہ گھر ہوتی تھی تو وہ کام نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ اپنے تیاریوں میں لگی رہتی تھی اپنی پڑھائی میں ٹیسٹیز میں انہی سب چیزوں میں اس نے ٹائم سپینڈ کیا تھا اسے اتنی اچھ سے کوکنگ بھی نہیں آتی تھی اور وہ پھر ماں اپنی ماں کے باہر میں سوچنے لگتی کہ اس کی ماں کس طرح اس کا کھانا بنا کر رکھتی تھی اسے اپنے ہاتھوں سے کھڑاتی تھی جیسے کیونکہ جاتی تھی وہ کہتی ہے ہی میسیو ماں کاش آپ یہاں پہ ہوتی کیسے بول کے رونے لگ جاتی ادیتی اس پر نظر رکھتی تھی اور وہ کیرن کو دیکھ رہی تھی کیرن کے جب آنکھوں میں آنسوں آتے ہیں تو ادیتی وہ بھی صاف دیکھتی ہے کیرن اپنے آنسوں پوچھتی ہے اور کہتی ہے آئی میسیو ماں آئی میسیو سو مچ اور ادیتی یہ سب بھی سن لیتی ہے اسے لگتا ہے کہ شاید اس کی ماں سچ میں نہیں ہے اور اس لئے وہ ایسے آئی میسیو ماں بھو رہی ہے اب یہاں پہ ادیتی کا تھوڑا ڈاؤٹ تو کلیر ہو جاتے ہیں اس لئے وہ آرام سے بیٹھ کے اپنے موبائل میں کچھ دیکھنے لگتی ہے کیرن تھوڑی دیر میں کوکنگ کرنے کے بعد کھانا لگا دیتی ہے جب پہ یہ دونوں سان میں کھانا کھاتے ہیں ادیتی کھانا تو کھا لیتی ہے پر کھانا کھانے کے بعد وہ پورا ایک لیٹر پانی پیس آتی ہے کیونکہ کھانے میں اتری مرچی تھی کہ ادیتی بچاری کھانے نہیں پاتی وہ کہتی پھانا لگے اتری مرچی کون کھا ڈالتا ہے میں انسان ہوں اتری مرچی کیسے کھا سکتی ہوں اور کیرن مزے سے کھائے جارتی کہتی ہاں تو انسان ہی تو مرچی کھاتے ہیں جنوار تھوڑی کھاتے ہیں اور مرچی انسانوں کے لیو ہی بنی ہوئی ہے ایسے دڑا دڑ کھائے جاری تھی ادیتی کیرن کو دیکھتی اور اپنا سر پکڑ لیتی اتری مرچی تھی کہ ادیتی کے آنکھوں سے آنسوانے سٹارٹ ہو گئے تھے کیرن ادیتی کو دیکھتی اور دڑ جاتے کیونکہ ادیتی کے آنکھیں دم لال لال ہو جاتی مو بھی ریڈ رڈ ہو جاتا ہے آنکھ اسے پانی آنے لکھ اس کی حالت فل ٹائٹ ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کے گیرن کو ریلائز ہوتا ہے کہ سچ میں مرچی بہت زیادہ ہے وہ طرح کچن میں جاتی اور وہاں سے چینی اٹھا کے لے کے آتی اور اتنی ساری اپنے ہاتھ میں چینی رکھ کے سیدھا وہ دیتی کے مو میں ڈال دیتی ہے کہ تھی عرام سے عرام سے چپاؤ اس کو ہاں اسے لو اندر ابھی ٹھیک ہو جائے گا ساری مرچی دور ہو جائے اتنی چینی کھانے کے بعد بھی بچاری ہے دیتی کی حالت ویسی کی ویسی تھی دیتی کو بہت غصہ آ رہا تھا وہ کیرن کو غصے سے گھوڑتی ہو گئی میں کوکنگ نہیں کرنی تو بول دیتی نا میرا مو چل رہا ہے میرا مو چل رہا ہے دیتی کی حالت بہت ڈائیٹ تھی کیرن کو باہر سے آواز آتی ہے کلفی لے لو کلفی لے لو کیرن تو باہر کی طرف بھاگتی ہے اور کلفی لے کے آتی ہے اور ٹھنڈ ٹھنڈی کلفی لے کے سیدھا دیتی کہ مو میں ڈھوسا لیتی ہے کہ لو اب یہ کھا جیسے وہ ٹھنڈ ٹھنڈی میٹی میٹی کلفی کھاتی ہے تو عدیتی کو تھوڑا جھوڑا سکوڑنا آتا ہے پھر میں تھوڑے شانت ہو جا دیا شانت ہونے کے بعد وہ جو کیرن پر چلاتی ہے وہ اتنا چلاتی ہے تمہارا دیماغ رہا ہے تمہارے اندر دیماغ نام کی چیز ہے بھی یا نہیں تم سٹوپیڈ ہو گیا انسان اتنی میرچی کیسے کھا سکتا ہے تمہیں اتنی میرچی کیسے کھا مجھے اٹو کھلا دیا کہ تمہیں کوکنی نہیں کرنی چاہتی تمہیں بتا دیتی لیکن تم نے میرچی ایسے کیوں کیا اب تمہیں گینگ میں میں کبھی شامل نہیں ہونے دوں گی اب میں تمہاری سب سے بڑی دشمن ہوں گی تم یاد رکھنا عدیتی ایسی وہ انہیں دے جا رہی تھی داٹے جا رہی تھی پہلے تو کھرن چپ چاپ سنتی رہتی ہے پر چاہتی ایسی عدیتی بولتی ہے کہ اب تم مجھے گینگ میں شامل ہو کے دکھاؤ اب دیکھنا میں اب تمہیں گینگ میں کبھی شامل نہیں ہونے دوں گی چاہے مجھے چوم برزی کرنا پڑے تو کھرن ڈر جاتی کہ اگر وہ گینگ میں شامل ہوگی تو اس کمیشن سارا کس سارا دھرکت دھرہ رہ جائے گا اور اسے کبھی بھی اپنے پپا جی کے مطلب تین چٹ نہیں دلوا پائے گی تو وہ عدیتی کی طرف بڑھتی ہے کہ کچھ بھی بولنا لیکن یہ مد بولنا عدیتی باتین میں بولوں گی تو کھرن اس کے موپے ہاتھ رکھتے ہوئے گی عدیتی شاند ہو جاؤ میری بات چھو وہ صرف ایک ایک مسٹیک تھی کہ مجھے نہیں پتہ تھا تو تم مرچی پتاشنگ کر پاؤ گے ہم سوریات کے بدای سے نہیں ہوگا یہ شاند ہو جاؤ اور پھر عدیتی کو کھرن کو دیکھنے لگتی ہے ان دونوں کے آنکھیں آپس میں ٹکڑا جاتی اور یہ دونوں کے دوسرے کے آنکوں میں کونس آتیا اور دھیرے دھیرے عدیتی جائے وہ کھرن کا ہاتھ اپنے موں سے ہٹھا تھی اور یہ دونوں کے دوسرے کے دور بڑھنا لگتے ہیں کھرن سے ہوا عدیتی کی طرف بڑھ لیتھر عدیتی دھیرے 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 یہ دیواغ سال میں بڑھ لیتی کھرن اس کے کام میں جا کے کہتے ہیں ام سوری آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا ایسے بول کے پلٹ کے مان سے چلو جاتی ہیں کھرن تو باہر آ جاتی ہے چول میں لیکن عدیتی اس کے ہاتھ بیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں اس کے دل زوروں سے دھک 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 کر رہا تھا عدیتی اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے کی تھی اس طرح سے تو میرا دل تب دھڑکا تھا جب میں نے پہلے روپری کی تھی آج تو میں نے کوئی روپری بھی نہیں کی پھر زور سے کیوں دھڑک رہے کیا ہوگی ہے مجھے عدیتی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے وہ طرح پانی پی دیا اور تھوڑے خود کو شاند کرانے کی کوشش کر دیا ابھی وہ تھوڑے شاند ہوئی تھی کہ تب ہی بہار سے زور سے چلانے کی آواز آتی ہے عدیتی بہار جاتی ہے وہاں وہ دیکھتی ہے کہ ایک بچہ زخمی ہو گیا اسے بہت بری طرح چونٹ لگی ہے اور وہ نیچے گیرا پڑا ہے اس کے پاہ میں بہت چونٹ لگی تھی کیونکہ وہ اوپر سے نیچے گیرا تھا اور کیران جائے وہ اس کی ہیلپ کر دیا اب کیران نے ساری ٹریننگ لے رکھی تھی اس نے میڈیکل ٹریننگ بھی لے رکھی تھی اس لئے کیران جائے وہ بہت ہی ہمت سے کام لے تھی اور بچے کیران پین تھوڑی سی کاٹ کے وہاں پہ خود ہی پٹی بغیرہ کرنے لگتی ہے اب عدیتی جائے وہ کیران کو بہت زیادہ دھیان سے دیکھ رہی تھی اور وہ جان دی تھی کہ جس طرح سے کیران نے اس بچے کو ٹریٹ کیا یہ ٹریننگ جائے وہ آرمی والے اور پولیس والوں کو سپیشل دی جاتی ہیں تاکہ وہ میڈیکل کا ویٹ نہ کرے اور خود ہی میڈیکل ٹریٹمنٹ دے سکے جو بھی ان کا پارٹنر بغیرہ ہوگا عدیتی یہ سب دیکھتی ہے اور اب اسے پھر سے کیران پہ شک ہونے لگتا ہے عدیتی وہی جاتی ہے اور کیران کا فازو پکڑ کے اسے اندر لے کے آتی ہے اور اندر سے روم لوگ کر دیتی ہے کیران باتی ہے تم کیا کریو اور یہ بچے کو میزو آتا ہے دیکھا نہیں اسے بہت چھوٹ لگی ہے تم نے کہاں سے سکھا کیران باتی کیا مطلب کہاں سے سکھا رہی ہے تم بے سکھا ہے ہر انسان کو آنا چاہیے عدیتی باتی نہیں یہ ٹریٹمنٹ ہر انسان کو نہیں آتا تم بتاؤ گی تم نے یہ کہاں سے سکھا کیران باتی تم پھر سے مجھ پہ شک کری ہو اوہ کم آن عدیتی میں کوئی پولیس والی نہیں ہوں تمہیں میں کس سینگل سے پولیس والی لگتی ہوں ارے میں یاروی فیل ہوں یاروی فیل کو کون جوب دیتا ہے تم مجھے بتاؤ کون پولیس میں لاتا ہے ہاں تم باغل باغل ہو گیا تو کیران ایسے ہی خود کو جسکیفائی کرنے کے لیے چلانے لگتی ہے تاکہ عدیتی کو اس پہ تھوڑا سا وشواس ہو جائے عدیتی جو ہے وہ باقی جیزے چھوڑ دیتی ہے وہ اسے سب کیران کے چلانے پر گصہ آتا وہ اپنی گن اٹھاتے ہو سیدھا کیران کے موں میں ڈال دیتی ہے تمہیں ہمت کیسے مجھ سے سر بات کرنے کیا تمہیں کیا لگا تم جس طرح تمہارا من جائے ویسے مجھ سے بات کر سکتی ہو تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے کیران مجھے میرا اصلی روپ دکھانے پر مجھبور مت کرو عدیتیا سے بڑی بڑی آنکھیں کر کے اور غصے میں اسے گھوڑ کے گئتی ہے تو یہاں پہ تو کیران کی سچ میں پھٹ کے ہاتھ پھنا جاتی ہو تو اتنی گھبرا جاتی ہے اتنی ڈر جاتی ہے یار اگر آپ کے موں میں کوئی گن رکھ لے تو آپ کی کیا حالت ہوگی سیم حالت اسلام کیران کی تھی پوری طرح سے وہ ڈر جا دیا اسے لگا کہ اب تو بھائی بھوگ گئی عدیت اتنے گزنے میں دیکھ اسے شوٹ ہی کر دے گی کیران اپنے ہاتھ اوپر کر لیتی اور سوری کرنے لگتی ہے تو عدیتی جو اب اپنی گن نیچے کرتی ہے آج کے بعد مجھ سے اس ٹوم میں بات کرنے کی قلطی سے بھی قلطی مت کر دینا سمجھے تم اور ایسے بلک اپنی گن رکھ دے دیا وہاں کیران وہ زہوے پہ بیٹھتی اور اپنا سر یہ پیچھے کر لیتی کہتی باپرے باپ کیا لڑکی ہے بات بات پہ گن اٹھا لیتی ہے مجھے تھوڑا سمجھے رہنا ہوگا مجھے اسے اتنے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے تھا اور پھر کیران کو ریلائز ہوتا ہے کہ اس نے کچھ زیادہ ہی ہلکے میں لی لیا تھا عدیتی کو اب وہاں عدیتی جو ہے وہ تھوڑی دیرے کے لیے باہر چلی جاتی ہے باہر جانے کے بعد وہ کچھ سوچتی ہے اور پھر باپی سے اندر آ جاتی ہے وہ کیران کا ہاتھ پکڑتی ہو گئی تھی چلو میرے ساتھ کیران کو لگتا ہے کہ اب تو بھائی وہ گئی عدیتی اس کی جان لے کے ہی مانے گی لیکن عدیتی جو ہے وہ اسے باہر ایک شوپ میں لے کے چلی جاتی ہو گئی تھی تمہیں جو چاہیے تم لے لو لیکن پیسے تمہیں ہونے پڑیں گے کیران ہستے ہو گئی تھی ہاں ٹھیک ہے تو کیران وہاں سے اپنے لیے چونگمز وغیرہ لیتی ہے عدیتی وطی تمہیں بس یہی لینا تھا تو کیران ہوتی ہاں مجھے ایک اور چیز بھی لینی تھی تو کیران تورن بھاگتی ہے اور وہ کالڈرنگ اٹھا لیتی ہے اور پھر ہستے بس کالڈرنگ کو دیکھتی ہے اور پھر اس اپنی بہن کی یاد آتی ہے کیونکہ وہ جب بھی کہیں بھی مارڈ وغیرہ لیتی ہے نا تو مطلب کسی بھی مارڈ بھجاتی ہے کچھ بھی لیتی ہے تو یہ کالڈرنگ کو اپنی بہن کے لیے لیتی تھی یہ مارڈ تو وہ توراں واپس رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے اب تمہیں گھنی جا رہی وہ واپس رکھتے وہ اپنی بہن کے بارے میں سوچنے لگتی ہے تب ہی عدیتی آتی ہے کہتی کیا ہوا اگر تمہیں یہ لینی تھی تو تم نے رکھ کیوں دی کیونکہ باتی نہیں وہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے اور ایسے بول کے ہستے میں وہ اپنے بس چنگم کی پیمنٹ کر دیا اور پھر عدیتی کو باتی چلے عدیتی باتی ٹھیک ہے اور پھر کیونکہ باتی کو کہتے ہیں لو چنگم لو تو عدیتی باتی یہ بچے کھاتے ہیں میں نہیں اور ایسے بول کے وہ بیر پینے لگ جاتی ہے کیونکہ باتی تھی تو پیتی بھی ہو عدیتی باتی تم تو ایسے بولی ہو جیسے تم نہیں پیتی کھمو سب بھی پیتے ہیں ادیتی ایسی کیلوم لیتی ہے کہ ان لوگ تم بھی پیو ادیتی کی بیر دیکھتی ہے نہیں وہ چھنگا کے ساتھ بیر کتے اس بہت بکواس لیتے تو میں نہیں پیوں گی اور ایسی بات کو ٹال دیتی ہے ادیتی پیر پیتے ہوئے جو ہے وہ اپنے گھر آ جاتی ہے اور آرام سے چار پر پیر جاتی ہے وہاں بس ایک ہی چار پائی اور ایک ہی صوفہ پڑھا تھا اب بچاری کیرن کافی ٹائم صوفر پر بیٹھی رہتی اب رات بھی کافی ہو گئی تھی اور وہ تھک جاتے اس کی پیٹ بھی دھٹنے لگتی ہے اور وہ اسے یاد آتا ہے کہ اسے بھاہر جا کے ابھی انفرمیشن بھی تو دے نہیں ہے اپنے سینئرز کو کہ وہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا چاہ رہا ہے سب کچھ بتانا ہے کہ وہ یہاں سے نکلے کیسے وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ تب ہی بہت بارش ہونے لگتی ہے کیرن ونڈو ہٹا آتی ہے اور بارش کو دیکھتی ہے اور بجلی جیسے زوروں سے گراج دیا ایک دم سے عدیتی ڈڑ کے اٹھ جاتی ہے اب وہ ممہ کر کے چلاتی ہے کیرن یوں پیچھے ہوتی ہے کہ کیا ہوا عدیتی ہوتی ہے نہیں تم یہ پردہ بند کرو گی پلیس بہت شور آ رہا ہے تو وہ ونڈو اور پردہ دونوں بند کر دیتی ہے اور صوفے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے عدیتی پھر سے سو جاتی ہے تو کیرن اسے دیکھتی ہے لو دیکھو کتے سکون سے سو رہی ہے اور یہاں صوفے پہ بیٹھ بیٹھ کے میری پیٹھ دکھ رہی ہے یہ نہیں کہ تھوڑا ٹائم مجھے بھی لیٹھنے دے ہاں ماما یہ بھی کرنا پڑے گا مجھے پتہ ہو تو میں کبھی نہیں آتی میشن پہ اپنی نین کی بھی قربانی دینے پڑتی ہے پلیس والوں کی جوب بہت کئی بہت ٹف ہے اور پھر بھی پلیس والوں کی قدر کوئی نہیں کرتا مجھے میری پیٹھ دکھ گئی تو کیرن ایسے کر رہی تھی اس کے آہا سن کے عدیتی جگ جاتے کہتی کیا مسئلہ ہے تمہیں تم مجھے سونے کیوں نہیں دے رہی ہو کیرن باتتی ہاں سو تم تو ہل پاس تچھار پائی ہے تم تو سو گی نا یہاں بیٹھ بٹھ کے میری پیٹھ دکھ رہی ہے عدیتی باتتی تو اس میں میری کیا پروبلم ہے تمہاری پروبلم ہے اپنا خود دیکھو عدیتی ایسے ہی بول کے دوسری طرف مو کر کے آرام سے لے جاتی ہے جیسے ہاں کسی تو مو کرتی ہے تو کیرن دیکھتے کہ اس کی چار پائی پر کتی سارے جگہ ہیں اور یہ تھی ایک بار گہری نیند میں چلی جانا بچڑا آف سے جا کے اس کے ساتھ سو جاؤں گی اور وہ دیکھتی ہے پھر عدیتی سو گئے اچھے سے دیکھنے کے بعد جب اس سے لگتا عدیتی گہری نیند میں تو کیرن اس کی چار پائی پر جا کے سو جاتی ہے وہ بھی چار پائی پر لیٹی تھی کہ عدیتی جائے وہ اس کی طرف مو کرتی ہے اور اسی کے اوپر ٹام اور ہاتھ اٹھا دیتی ہے کیرن کو بہت ہی عجیب لگتا ہے اس لئے وہ ہاتھ پیچھے کرتی ہے اور عدیتی پھر اسے ہاتھ رکھ لیتی ہے کیرن باتی فیحان پلیز یار سونے دونا کیا دکت ہے تمہیں اور پھر کیرن آنکھیں برن کرتی ہے وہ اتنی تھک گئی تھی کہ تھوڑی دن میں سے نید آ جاتی ہے اگلے دن جب عدیتی اٹھتی ہے تو وہ خود کو کیرن کی باہو میں پاتی ہے مطبع وہ آلماس کیرن کے اوپر چڑھ کے سو رہی تھی عدیتی ایک دم سے گھبرا کے پیچھے ہوتی ہے اور کہتی کہ میری چار پائی پر کیا کری ہے کیرن اٹھو تم میری چار پر کیا کری ہو کیرن ماتھی ہاں کیا ہے ممی سونے دونا عدیتی عدیتی اس میں ممی بولا یہ تو بولتے ہیں اس کے ممی مر گئی اور بات باتیں ممی ممی یہ ابھی تک بھی ممی کو بھولی نہیں ہے کیا ممی گھڑا ہے آپ مجھے کیا میں فریش ہو جاتی ہوں عدیتی ایسے اٹھ کے جلدی سے فریش ہوتی ہے اور اپنے جو ہے وہ گینگ میمبر سے بات کرنے لگتی ہے اس کے گینگ جو ہے وہ اسے ایک میٹنگ کے لیے بلاتی ہے عدیتی جلدی سے اٹھ کے ریڈیو کے میٹنگ کے لیے نہیں کہ تبھی کیرن بولتی ہے کہ عدیتی کہاں جا رہی ہو تم تو بہتی ہے کیوں تمہیں میرے ساتھ جانے ہیں کیا تو بہتی ہے ہاں میں آپ کی گینگ میں ہوں تو آپ کے ساتھ ساتھ جاؤں گی نا تو کہتی ہوں ہی لو پہلے بات تم ہماری گینگ میں ابھی تک شامل ہوئی جب تک شامل ہوگی تب تک تم بس میرے ساتھ رہو گی تاکہ میں تم پر چوبیس گھر میں نظر رکھ سکوں اور کوئی بات نہیں ہے عدیتی بہتی ہے اب تم چپ چپ یہی رہو اور کہاں سے باہت قدم میرے رکھنا ہے جب تک میں واپس نہیں آتی کیرن بہتی تو کب تک واپس آگی عدیتی بہتی مجھے نہیں پتا میں کسی کو ضروری کام سے جا رہی ہوں اور ایسے بلکہ عدیتی اپنے بائل لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے جیسے عدیتی جاتی ہے کیرن بہتی آہ عدیتی چلی جاتی ہے میں آرام سے پوری چار پائپے پھیل کے سوں گی اور کیرن بہتی آہم سے پوری چار پائپے سے الٹی ہو کے فیل کے سوزہ آتی ہے وہاں عدیتی جو ہے وہ اپنے گینگ میبر سے ملنے کے لیے چاہتے ہیں جو اسے رات کی میٹنگ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ رات کو بہت امپورٹر میٹنگ ہے تمہیں ہمارے اڈے پہ آنا ہی ہوگا عدیتی بہتی ہے ہاں ٹھیک ہے تب ہی وہ دوسرا میمبر عدیتی کو بہتی ہے اس پہ نظر رکھ رہی ہونا کچھ گڑبر لگی تو مجھے بتانا تھے نہیں ابھی تک تو سب ٹھیک ہے پھر ہم لوگ سب رات میں ملتے ہیں اور ایسے بہتی ہے وہ گھر آ جاتی ہے وہ گھر آتی ہے تو اسے رکھتے ہیں کہ شاید اب تک تو کہیں چلی گئی ہوگی کیرن اگر وہ کسی پولیس والے کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا کسی اور گینگ کی میمبر ہے اور یہاں پہ ان کی جسوسی کے لیے آئی ہے تو عدیتی طورت اپنی گھر نکارتی ہے اور چیک کرنے لگتی ہے اندر کوئی ہے یا نہیں کیا اس نے کسی کو اندر بلا رکھا ہے وہ جیسے ہی اندر آتی ہے تو اندر تو کوئی نہیں ہوتا بس کیرن ہوتی ہے جو پوری چار پہ پہ پھیل کے سوئی تھی عدیتی اسے اس طرح پھیل کے سوتے ہوئے دیکھتی ہے تو ہسنے لگتی ہے اور اس کے پر بلینکٹ ہو دیتی ہے وہ خود صوفے پہ بیٹھ کے اپنے موبائل میں کچھ دیکھنے لگتی ہے عدیتی کی یہاں پہ ایک حیبیٹ ہمیں پتہ چلتی ہے وہ ہر ٹائم جب بھی فریو موبائل میں کچھ دیکھتی ہے پر کیا یہ ابھی ہمیں نہیں پتا تھوڑی دیر میں کرن جا وہ جگ جاتے اسے بہت بھوک لگتی ہے اور وزور جو اسے چلانے لگتی ہے ممہ بھوک لگیا کچھ کھانے کو دے دو تو عدیتی کہتی ہے میں تمہاری ممہ بن گئے کیا کرن ایک دم سے گھبرا کے ہوتی کہتی ہے عدیتی تو سوری وہ میں نین میں جانے لگتی ہے تو عدیتی اسے پکڑ کے دیوار سا لگاتی ہے کہ یہ نکھ رہے ہیں نا تم مجھے نہیں دکھا سکتی سمجھی میں تمہارے ساتھ دھوڑا نرم پیش آتی ہوتی اس کم تب یہ نہیں تمہارا جیسا من کرے گا مجھ سے بات کرو گی میں نے جو کوسٹن کیا اس کا آنسر دو تمہاری ماں کب مری تھی کینہ باتی نہیں بتا مجھے وہ کب مری تھی مجھے ان کے بار میں کوئی بات نہیں کرنی تمہیں سمجھ نہیں آتا ہر بار جا رہے ہیں مجھے نہیں بتانا میری فیملی کے بارے میں یاد نہیں ہے میرا کوئی اس دنیا میں تمہیں تسلیح نہیں ہوئی آجان کے اور ایسے بھول کے گزے سے موشن چلی ساتھ ہے آج پہلی بار عدیتی کو کس نے اتنا کچھ سنا دیا تھا پر عدیتی نے کچھ بولا نہیں عدیتی کو کوئی شوق تھی مجھوں ان سے باہر آ جا جا اور اپنی گن سے اپنا سر کچھ آتے میں کہتی مجھے کیا ہو گیا تھا اس نے مجھے اتنا کچھ بول دیا پر میں نے اسے کچھ بولا کیوں نہیں عدیتی ابھی یہ سب سوچ رہی تھی کہ تب میں اسے کول آ جاتی اور یہ کول اس کے بوس کی تھی جو اسے ارجن کئی آنے کو بولتے ہیں عدیتی بنا سوچے سمجھے اپنی بائیک لیتی اور اپنے بوس کی بتائیوی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے وہ جیسے وہاں پہ پہنچتی ہے تو وہ اپنے بوس کو زخمی حالت میں جو ہے وہ نیچے پاتی ہے جو پوری طرح سے زخمی تھی اور ان کا بہت زیادہ بلڈ بھی نکل رہا تھا عدیتی کہتی بوس کیا ہو گیا آپ کو آپ ٹھیک تو ہونا وہ دورت اپنے بوس کے پاؤں پہ پٹے کرتی ہے اور پھر اپنے بوس کو لے کیوں ہسپیٹل جانے لگتی ہے اس کے بوس کہتی ہے تمہارا دماغ راب ہے تم بھول گئے ہمارے پچھے کتنی پولس پڑی ہے ہم ہسپیٹل نہیں چاہ سکتے عدیتی وہ تھی ٹھیک ہے تو عدیتی اپنے بوس کو گھر لے کے آ جاتی ہے جب وہ گھر اپنے بوس کو لے کے آتی ہے اور چار پر پر اٹھاتی ہے تب ہی کرن واشروم سے بھار نکل کے آتی ہے وہ عدیتی کے بوس کو دیکھتے جو پوری طرح سے زخمی تھا پر اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کا بوس ہے کرن باتی ہے عدیتی یہ کون ہے اور یہاں کیوں لائے اور اتنا زخمی کیوں ہے تو میں تو اسے ہسپیٹل لے کے جانا چاہتا ہے عدیتی ابھی بولنے لگی تھی کہ بوس تب ہی اس کا بوس بولتا ہے کہ عدیتی یہ کون ہے تو عدیتی اپنے بوس کے کار میں کرن کے بار میں باتاتا ہے تو بوس گھوڑنے لگتا اور کہتا ہے کہ میں توہارا بوس ہوں توہارا گھنگ نمبر سمجھیں مجھے ویسے ٹریٹ کرو عدیتی باتی ہاں یہ میرے ہی گھنگ گھنگ میں آئیے تمہیں کہ لے نا دے تم جاؤ یہاں سے کرن باتی تم چاہو تو میں اس کی پٹی کر سکتی ہو مجھے یہ آتا ہے عدیتی باتی ہاں گھنگ تم ہلپ کرو ہاں میں ہمیں فرش جیٹ بوکس لاتیوں عدیتی فرش جیٹ بوکس لاتی ہے تو کیرن جائے وہ پیر کے پٹی گھولتی ہے اچھے سے میڈیسنز وغیرہ لگاتی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ لگی تھی اس کے پاؤں میں کٹا آ چکا تھا تو کانٹر سوری تانگا لگانا تو بنتا ہی تھا اب عدیتی جو ہے وہ کیرن کو دیکھتی اور کیرن عدیتی کو دیکھتی اور پھر عدیتی گہری سانس لیتی ہے اور کہتی ہے کیرن کیا تم یہ کر سکتی ہو کیرن باتی دیکھو میں کوئی پروپر نرس تو نہیں ہوں پر ٹھیک ہے میں ٹرائی کرتی ہوں تم میں نے بول دو کہ چلانا مطلب کہ چلا گئے تو میرا دل گھپرانے لگے اور پھر میں باہر بھاگ جاؤں گی دیتی گا کہ کمون تم زیادہ انفرہ بات کرو تم سیو بس کیرن گہری سانس لیتی ہے کہتی سیو ہوتا ہے ایسے بولی جس کی کوئی بیگ سینا ہو انسان ہے اس کی جلد ہے ایسے باتی کیرن اچھو کے تم نے اس کی چیننگ لیا تم کر لوگی کیرن ایسے بول کے گہری سانس لیتی ہے آنکھیں ایک بر بند کرتی ہے اپنی ماں اور بہنوں کے بارے میں سوچتی ہے پھر آنکھیں کھلتی ہے وہ سٹیچ کرنے لگتی ہے اچھے سے سٹیچ کرنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ ہاں ہو گیا میں ایک کام کرتی ہوں کہ میں ایسے ایسے بولتی تھی کہ اسے وامٹنگ آنے لگ جاتی ہے وہ ترون باہر کی طرف بھاگ پڑتی ہے اب عدیتی کا بولتی ہے وہ عدیتی کو بولتی ہے کھون ہے یہ کھون دیکھ کے الٹیاں کرنے لگی عدیتی بولتی ہاں بولتی کہتے ہیں لیکن بریو ہے جس طرح اس نے سٹیچ کیا سب نہیں کر سکتے یہ ہے کون تم نے اس کے بارے میں سب پتہ تو کر لیا عدیتی بولتی سب پتہ کر لیا لیکن پھر بھی آپ سے ملوانے سے پہلے میں نے سوچا دو ہفتے تک اور اس پہ گھڑی نظر رکھوں تاکہ اگر کچھ گل بڑ ہوا تھا مجھے پتہ چلتا ہے بولتی کہتے ہیں ٹھیک ہے اسے پتہ من چلنے دیں کہ میں تم لوگ کا بس ہوں اب میں چلتا ہوں عدیتی بولتی 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 پر آپ کو بہت لگیے آپ کو رسٹ کرنا چاہیے بولتی 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 کہ میں یہاں آنا ہوں گا اور کسی کو مت بتانا کہ میں یہاں آنا تھا اور ایسے بولتی اس کے بولتی بولتی بارش آٹو پکرتے ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہاں دوسری طرف کیرن وہ بھی تک وارم ٹنگز ہی کھا دیتی عدیتی اس کے پاس جاہتی ہے اور اس کے بیک پر تھپ تپاتے ہو گئتی تبتہ بہت ہی بریب نکلیے دیتی جیسے تریف کرتی ہے کیرن وہ پیچھے گھومتی ہے عدیتی بولتی اور ایسے بولتی چکر کھا کے وہی نیچے گر جاتی عدیتی بولتی ہیلو اٹھو او لڑکی کیا ہو گیا تمہیں اور ایسے بولتی اسے اٹھا کے اندر لکھیا دی اور چار پائپل لٹھاتے اس کے پر پانی ڈال دیا تو کیرن ایک دم سے اٹھ جاتی ہے عدیتی بولتی میں نے بریب کیا بول دیا تمہیں چکر کھا کے گر گئی لگتا ہے کہ کمپلیمنٹ تمہیں راس نہیں آیا کیرن بولتی ہاں میرا سائی گھوم رہا ہے ابھی تک کیسے لگ رہے گی میں سٹیچے کر رہی ہوں ہاں پیز ہاتھ چھوڑتی آج کے بعد یہ مجھ سے مت کروانا پٹی تک تو ٹھیک ہے پر یہ سٹیچے مجھ سے نہیں ہوں گے عدیتی کیرن پہ ہسنے لگ جاتی ہے کہتے تم کیوٹ ہو اور ایسے اس کے چکس پل کر گیا باہر چاہیے جاتی ہے کیرن ایسے اپنی چکس پہ ہاتھ لگا تھی اور مسکرانے لگتی ہے پتہ نہیں کیوں اس سے بھی عدیتی کی طرف تھوڑی تھوڑی تھی پر اٹریکشن فیل ہو رہی تھی افیقت ہی نہیں ہے میں کیا سوچ ہوں مجھے کسی بھی طرح باہر نکلنا ہوگا عدیتی کو ڈسٹریک کرنا ہوگا تاکہ میں باہر جا کے اپنی سینئرز کو ریپورٹ کر سکوں پر کیسے تو وہ چھپکے چھپکے سے باہر آتی ہے اور عدیتی کو کسی سے کوئل پہ بات کرتے ہوئے سنتی ہے عدیتی کسی کو ہو رہی تھی ہاں ہاں مجھے پتہ ہے رات کو ملنا ہے میں آج ہوں گی اور ایسے کوئل کٹ کر دیتی ہے اب کیران جو ہے وہ باپس اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے اور عدیتی بھار جاتی ہے کچھ کھانے پی نکلاتی ہے اور کیران کو باتی ہے اب میری طرح سے چویٹا تم نے اتنا اچھا کام جو کیا کھیران مہتی وہاں تم خوش بھی ہوتی مجھے پتہ نہیں تھا عدیتی مسکرانے لگتی اور کہتی ہاں مانا میں تھوڑی دینجرس ہوں ہاں دینجرس تو تم بہت زیادہ دینجرس ہوں آہتاک تم سے زیادہ دینجرس پرسن میں نے دیکھا ہی تو تم بہت دینجرس ہوں ہاں چیز اس کو اندر رکھ دو نا عدیتی زوروز ہستے کہ تمہاری گن سے اتنی فٹتی ہے تو تم گن پکڑو گی کیسے کبھی گن پکڑی بھی ہے کیران باتی کھاتے یہ چیزیں مجھے اچھی لگتی تو بعد میں کھرتے ہیں نا یہ ہاں اپنی پوکٹ میں ڈال دو پلیز تو عدیتی ہسنے لگتی اور گیتی ہاں بابا ٹھیک ہے عدیتی پوکٹ میں ڈال دی اور اپنا کھانا انجوائی کرتی ہے تب اسے گول آ جاتے ہے کہ میٹنگ پر آ جاؤ جلدی سے عدیتی باتی ہاں میں آنے ہوں عدیتی کول کٹ کرتی ہے عدیتی سنو مجھے جانا ہے تم گھر پہ رہنا اور ایسے بھنکے وہ نکل جاتی ہے عدیتی جیسے نکلتی ہے اس کے پیچھے پیچھے کیرن بھی نکل جاتی ہے کیرن اوٹو پکڑتی ہے اور اس مال میں چلی جاتی ہے اس مال کی پارکنگ میں جاتی ہے جہاں پہ وہ گاڑی کھڑی تھی وہ اس گاڑی کا ٹھپر دیکھتی ہے اور جب یہی گاڑی ہے اور اسے پتہ تھا کیس کا ہے وہ جو ہے وہ ان لوگ کرتی ہے اور وہاں گاڑی میں جو ہے وہ انفرمیشن چھوڑ دیتی ہے جیسے انفرمیشن چھوڑتی ہے نکلنے والی تھی تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ دیکس ٹوپ میں اس کے سینئرز نے بھی کچھ انفرمیشن رکھنی تھی گینگ کے میمبرز کے بارے میں وہاں انفرمیشن رکھی ہو تھی اس کے باقی گینگ میمبرز کے بارے میں اور وہاں لکھا ہوا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس گینگ کے لیڈر کے بارے میں ہمیں بتاؤ وہ کیسا دیکھتے ہیں ہم اس کی پوری انفرمیشن چاہیے آن تک ہمیں یہ نہیں پتا چل سکا کہ وہ کیسا دیکھتے ہیں کیونکہ وہ حلیہ بدلنے میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے کیرن بولتی ہے میں کر لوں گی اور ایسے بول کے وہاں سے نکل جاتی ہے اب جیسے وہ گھر آتی ہے وہاں عدیتی کو کال کر کے کئی بتا دیتے ہیں کہ تمہارے نکلتے ہیں وہ لڑکی بھی نکل گئی تھی اور اب گھر آئی ہے عدیتی طرح کال کرتی ہے اور پھر اپنی میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ گھر آتی ہے وہ گھر آتے ساتھ گنج ہے وہ لوڈ کرتی ہے اور گھر کے اندر آتے ساتھ کئیرن کے سر پہ رکھتی ہے وہ کہتی ہے میرا نکلنے کے بعد تم نکل کے کہاں گئی تھی کیونکہ وہ تھی تو تم اسے ہٹاؤ گی بات بات پہ اسے میرے سر پہ کیوں لگا دیتی ہو جیسے کئیرن بات تھی میں کچھ جاسوس نہیں ہوں میں تو بس تو عدیتی بات تھی میں تو بس کیا کہاں گئی تھی تم بتاتی کیوں نہیں تو کیرن ایسی دوسری طرف دیکھنے لگتی ہے عدیتی دیکھتی ہے کہ وہاں پہ کافی سارا سامان پڑھ ہے عدیتی بات تھی کیا ہے ان میں کیرن بات تھی خود دیکھ لو تو عدیتی جو ہے وہ سارا چیزیں دیکھنے لگتی ہے سائش ہو پر دیکھنے لگتی ہے اس میں سارا گروسری کا سمان تھا عدیتی بہتی ہے کہ کس نے بولا میں تم پر شک کرتی ہوں کرا مدی تمہاری گن نے بولا جو ہر دو میرے بعد میرے سر پر تان دیتی ہو تم تو عدیتی بہتی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے زیادہ مت بنو عدیتی باہر چلی جاتی ہے اور فکرم بہتی ہے لڑکی تو بہت ایز ہے مطلب یہ خود بھی نظر رکھ رہے اور کسی اور سے بھی رکھوا رہی ہے اب میں کیا کروں مجھے سنبھل کیا چلنا ہوں گا اور اس کے لیڈر تک کیسے پہنچ ہو ابھی تو اس کے پورے گینگ میمبرز تک بھی میں نہیں پہنچ پائی ہاں مجھے تو لگا تھا ایک دو مہینے میں سب کر رہوں گی پر اب تو لگتا ہے ایک دو مہینے تک تو اس کے گینگ میں جا کے انٹری ملے گی مجھے میں کیا کروں کیا چھتا ایزی کیس تھا اتنا ایزی ہے نہیں اور کوئی بات نہیں جتا مرضی تف ہو مجھے کرنا ہے مجھے مشن کمپلیٹ کرنا ہے اور جیتنا بھی ہے اور ایسے ہی سوچ کے وہ اپنی ماں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں وہ اپنی ماں اور دونوں نٹکر بہنوں کو بہت زیادہ مس کرنے لگتے ہیں وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہیں مجھے پتہ ہے کیا چل رہا ہوگا ان دونوں کی بیچ میں ایک دوسرے کے باہر کھینچ رہوں گے اور بہت لڑائی کر رہے ہوں گے کینن یہی سوچ رہی تھی اور وہاں دوسری تب سچ میں اس کی بہنیں آپس میں لڑ دی رہی تھی اور اس کی ماں کے چھڑواتے ہیں کہ پس کر جاؤ جب دیکھو بلی چوے کی طرح لڑتے رہے تو کوئی کام نہیں ہے تمہیں تو ان دونوں کو ڈان کے بھگا دیتی ہیں اور پھر کیرن کو یاد کرتے ہوئے رونے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ کیرن سے کونٹیکٹ بھی نہیں ہو پا رہا تھا وہ یہی سوچ ہی رہی تھی کہ تب ہی ان کے موبائل پر ایک میسے جاتا ہے وہ وٹس اپ کھولتے تو یہ وائس میسج تھا جو کیرن کے نمبر سے آیا ہوا تھا وہ وائس میسج سنتی ہیں جس میں کیرن بھوتی ہاں ماں میں پہنچ گئی پریشان مت ہونا یہاں پہ نیٹرک اب بہت ایشو ہوتا ہے اور اسی لیے میسج نہیں کر پا رہی کال نہیں کر پا رہی یہاں نیٹرک بھی نہیں ہوتا آپ پریشان مت ہونا جائیسے کسی نیٹرک اس جگہ پہ جاؤں گے میں خود وائس میسج کرتی رہوں گی اور پیسے بھی بھیجوا تی رہوں گی تو چنتا مت کرنا اور دونوں چھوٹوں کو بولنا کہ لڑائی نہیں کرنی کہ اس کی بیٹی ٹھیک ہے یہاں کیرن مسکرہ رہتے ہوئے کہتے ہیں اب تک تو ماں کو وائس میسج مل گیا ہوگا ٹائم ہو گیا اور پھر مسکران لگتی ہے وہ سارے وائس نوٹس جو ہے وہ اپنے انکل کو دیکھ کے آئے تھی اور ٹائم میں بتا کے آئے تھی کہ تیتے بجے یہ میسجز پہنچ جانے چاہیے اور پھر وہ اس فائل کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ کیا وہ فائل لوئر کے پاس پہنچی ہوگی یا نہیں اسے تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا تھا اپنے انکل پہ پتہ نہیں کیوں اس کا من میں نا جیب جیب سوال آ رہے تھے اور وہ اس فائل کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ انکل نے وہ فائل لوئر تک مجھا دی ہوگی میں کیسے پتہ کروں میں یہاں سے کیسے باہر نکلوں کیسے لوڑ سے کونٹیک پروں کیرن ابھی یہی سوچی رہی تھی کہ تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ یہی سنہرہ موکہ ہے عدیتی ابھی باہر ہے اور میں باہر نکل سکتی لیکن پھر وہ سوچتے نہیں میں باہر نہیں جا سکتی میرے اوپر عدیتی نہیں اور بھی کوئی لوگ نظر رکھ رہے لیکن اور کون نظر رکھ رہا یہی تو نہیں پتہ جائے گا اور فکر کہتی پتہ نہیں چل رہا تو کیا ہوا پتہ تو لگانا ہی پڑے گا اور فکرن وینڈو سے باہر جھاگنے لگتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو اسی کی گھر کی طرف دیکھ رہا اور تب ہی اسے ایک انسان نظر آتا ہے جو کافی دور تھا پر دور بھی ان سے اس گھر پر نظر رکھے ہوئے تھا کیران سمجھ جاتی ہے کہ اس کو عدیتی نہیں نظر رکھنے کا بولو گا اس لئے کیران آرام سے جو ہے وہ ایک بک اٹھاتی ہے اور پڑھنے لگ جاتی ہے جب وہ بک پڑھ رہی تھی تو تب ہی نا اسے بک پہ نا ریڈ ریڈ ڈوڈ نظر آتا ہے مانو جیسے کوئی سنائپر ہو نشانہ لگا کے بیٹھاؤ کیران بہتی یہ کیا اس نے مجھے شوٹ کرنے کو اٹھر دیتی ہے کیا کیران جلدی سے گھبرا کے سائٹ پہ ہو جاتی ہے اور پھر وہ دیکھتے ہے کہ ریڈ ڈوڈ کبھی وال پہ کبھی کان جانے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نشانہ لگا رہا جیسے کوئی ڈھونڈ رہا ہے کسی کو فائر کرنے کے لئے تب ہی روم میں عدیتی آ جاتی ہے اور کیران دیکھتے ہے کہ وہ نشانہ سیدھا عدیتی کے سر پہ آ رہا ہے یعنی وہ عدیتی کو ٹارگیٹ کر رہا ہے یعنی جو بھی تھا یہ عدیتی کے بندہ نہیں تھا کوئی عدیتی کو ٹارگیٹ کر رہا ہے لیکن اسے کوئی کیوں ماننا چاہے گا شاید اپوزیٹ کے ان کے لوگ ہو سکتے ہیں کیران ابھی یہ سب سوچ رہی تھی کہ تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ مطلب فائر ایک دم سے نشانہ بلگ چکا ہے ایک ہی جگہ پہ آکے رک گیا ہے یعنی وہ فائر کرنے والا ہے کیران توراں بھاگتی ہے اور عدیتی کو عدیتی پہ مطلب جھم کر دیتی ہے جس سے عدیتی گر جاتی ہے نیچے اور کیران اس کے اوپر عدیتی بھوتی تمہارا دماغ قراب ہے کیا ہٹو میرے اوپر سے تم نے جھم کیوں کیا میرے اوپر کیوں تو کیران ایک دم سے سائیڈ پہ ہو جاتی ہے اور تب ہی عدیتی بھوتی ہے کہ کیا ہوا تم پانگل ہو کیا اکیران بھوتی سامنے وال کو دیکھو وہ جیسے وال پہ دیکھتی ہے وہاں پہ گن کا نشان ہوتا ہے وہاں ایک بولٹ بے پھسی ہو دی ہے عدیتی وہ بولٹ نکالتی ہے اس کا مطلب شک چھک ہو نیچے اور یہ دونوں نیچے چھپ جاتے ہیں اور دونوں درد فائرنگ ہو رہی تھی گھر پہ یہ دونوں جہاں وہ اقدم سے ڈر جاتے ہیں یہاں اکیران جہاں فردیتی کو بھوتی ہے اب ہم کیا کریں عدیتی کو بھوتی ہے مجھے نہیں پتا کنمتی آرے بات بات پہ گن نکالتی ہے تو اب کیوں جیب میں رکھیاں نکالو نا اسے کب چلا ہوگی عدیتی ہوتی ہاں گھڑاڑی عدیتی طرح اپنی گن نکالتی ہے اور بینٹوں کی پاس چلی جاتی ہے نکچے چھپ چھپ کے اور باہر کی طرف ہاتھ نکال کے فائر کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی ادھر سے فائر ہوتا ہے جو سیدھا عدیتی کے ہاتھ پہ لگتے ہیں اور اس کا ہاتھ بری طرح سے سکنی ہو جاتا ہے اور عدیتی زور سے چلاتی ہے کیران کو گصہ آ جاتا ہے کیران اس کی گن نکالتی ہے اور وہ چھپ کے فائر کرنے لگتی ہے اور وہ فائر کرتی ہے اور ایسے یہ دھردھر فائر کری تھی سامنے سے فائرک بند ہو جاتی ہے یعنی وہ آدمی وہاں سے بھاگ چکے ہیں یہاں کیران عدیتی کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ اسے بہت خونی کر رہا تھا بلوٹ جائے وہ چھوکے بہاں نکلی تھی اور پورا ہول ہو چکا تھا اس کے ہاتھ میں اور بہت زیادہ درد کے مارے بھی شاری چل دا رہی تھی کیران اسے دیکھتی ہے تو اسے بہت بڑا لگتا ہے وہ طوراں اس کے ہاتھ پر پٹی وغیرہ کرتی ہے کہ جی تم ٹھیک ہو جاؤ گی عدیتی شاند ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا ہمیں ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا ہم کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے کیران بھتی تمہارا دماغ رہا ہے تمہارا دکھنی رہا تمہارا کتنا بڑا ہول ہو گئے پورے ہاتھ پر ہمیں چلنا ہوگا چلو میرے ساتھ اور اسے زبردست سے ایک اوٹا میں بٹھا آتی ہے اور ایک ہسپیٹل لے کے جانے لگتی ہے عدیتی کہتی ہے نہیں جہاں میں بولوں گی وہاں چلنا وہ اوٹو والا کو ڈریکشن دیتی ہے اور جہاں عدیتی لے کے جاتے ہیں وہ ایک بہت ہی پرانا سا چھوٹا سا ہسپیٹل تھا اور وہاں ڈاکٹر جو ہے وہ عدیتی لوگوں کے آدمی تھا وہ عدیتی کو دیکھے فرنگے دے دیتی کیا ہو گیا تمہیں پٹی کیوں عدیتی وہاں گولی چلی ہے ہاتھ پوری طرح سے سخمی ہو گیا تو وہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ کو اچھے سے چک کرتا ہے ساری طور پروسیدر سب کچھ کرتا ہے اور پٹی گھرہ کر دیتا ہے عدیتی کو کافی ساری میڈیسنز بھی لکھے تھے تڑکے تھے ٹائم ٹو ٹائم یہ میڈیسنز لیتی رہنا اور اپنی ہاتھ کا پورا کیا رکھنا اور میں تو گوتا ہوں کچھ ٹائم اپنے گینگ سے بھرے کی لے لو اور ایسے ہی اسے کہہ کے وہ چھوٹی دے دیتا ہے یہاں کیران جو ہے وہ عدیتی کو اوٹا میں لے کے باہر تھی اور وہ اس ڈاکٹر کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ اس کا مصلاب ہے ان لوگوں کو ڈاکٹر یہ ہی ہے وہ لوکیشن پر غیرہ سب نوٹ کر لیتی ہیں اب باری تھی ہے ساری لوکیشن اپنے سینرز کو دینے کی لیکن پروبلم تو یہی تھی وہ سینرز کو ڈیپورٹ دے تو دے کیسے باہر تو وہ بچاری لکھل نہیں سکتی تھی خیر وہ عدیتی کو لے کے واپس ٹھول میں آ جاتی اسے چھار پائی پر بٹھا آتی اتنا پین ہو رہا تھا کہ اس کے آپ کو سے آنسو آ رہے تھے پر وہ چلا نہیں رہی تھی یا بول نہیں رہی تھی کچھ بھی کرن جاہاں کہتی میڈیسن سو لانا بھولی گئے میں میڈیسن لے کے آ دیوں تو کرن باہر میڈیسن لینے چاہتی ہے جب وہ میڈیسن لینے چاہتی ہے تو وہ دھیان دیتی ہے کہ اس کو کوئی فولو ہوتے نہیں کر رہا وہ پیسیو پر جا کے رک جاتی ہے پیسیو پر جا کے وہ اس لوہر کو کال کرتی ہے وہ لوہر سے پوچھتی ہے کہ آپ کو میں نے ایک فائل پونچائی تھی کہ آپ کو ملی تو باتا ہے فائل کیسی فائل کیرم باتی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کونٹریکٹ والی فائل باتا ہے نہیں میرے تک ابھی تک نہیں پہنچی میں تو میں کب سے کال کر رہا ہوں پوچھنے کے لیے کہ فائل ابھی تک پہنچی کیوں نہیں کیرم باتی مجھے پہلے لگا تھا کہ وہ مجھے ڈبل کروز کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں کچھ کرتی ہوں عدیتی آسی بول کے کال کٹ کرتی ہے اور پھر وہ میڈیسنز لیتی ہے وہ سوچتی ہے کہ وہ واپس مال جائے لی تو اس میں بھوڑ ٹائم جائے گا اور پھر اسے عدیتی کا چہرہ سامنے آتا ہے اس کا درد سامنے آتا ہے اس کے آنکھوں میں جو وہ درد دیکھ کے آئیے وہ اسے بہت زیادہ تکلیف دے رہا تھا اس لئے کرن ترند واپس چول بھاگ جاتی ہے وہ جب چول آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ عدیتی جو ہے وہ آرام سے لیٹ گئی ہے تو کرن اس کے پاس میڈیسنز رکھتی ہے اور کہتی ہے عدیتی اٹھ جو میڈیسنز لیلا پھر سو جانا ہے عدیتی وہ کہتی نہیں مجھے نہیں کہا نہیں کرن اسے اٹھا کے بٹھا ہاتی ہے اور اپنے ہاں سے میڈیسنز کھلان لگتی ہے اس کا خیار رکھ گیا اور پھر اسے لٹا دیتی ہے کہ اب تم آرام سے سو جاؤ عدیتی جو ہے وہ سو جاتی ہے تو کرن اسے دیکھتی ہے کہ کیوں تم نے یہ سب چھنا کیوں عدیتی تم ایک نورمل لائک بھی تو چھی سکتی تھی تم اتنی بری نہیں ہو تب تم کیوں اس فیلڈ میں آئی تم نے ایک گینگسٹر بننا یہ کیوں چھنا کرن کے من میں بہت سے سوال تھے عدیتی کو لے کے پر وہ کسی بھی سوال کا جواب نہیں جانتی تھی اس لئے وہ پھر چھپا جانتی ہے یہاں عدیتی درد کے مارے آہ آہ کر رہی تھی اور درد میں ممہ ممہ کر رہی تھی جیسے ہر لڑکی درد میں ماں کو جات کرتی ہے ایسے عدیتی بھی کر رہی تھی کرن کہتے ہیں لوگ مجھ سے پوچھتی رہتے ہیں میں ہر بات میں ماں کا نام کیوں لیتی پر خود بھی تو وہی کر رہی ہے لیکن کرن جو ہے وہ عدیتی کا بہت کیا رکھتی ہے عدیتی کو بہت تیس کیور ہو جاتا ہے تو کرن ساری رات اس کے سرے پہ پٹیاں کرتی رہتے ہیں اس کے پاس بیٹھتی رہتی ہے اور ساری رات ایسے ہی جاک کے گزارتی ہیں اگلے دن جب عدیتی اڑتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کرن اس کے بازو پہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گے عدیتی اسے دیکھتی ہو گئی تھی کیا یہ لڑکی ساری رات میرا خیار رکھ رہی تھی پر کیوں صرف گینگ بھی شامل ہونے کے لئے پس اسی لئے ہاں اور کیا ہوگا اور کیرن کا سرنا پلو پہ رکھ دیتی ہے اور کچھ وہ چار پہ سے نیچے اٹھتی ہے وہ تھوڑا آگے جاتی ہے کہ اس کے ہاتھ سے بلیڈنگ ہونے لگتی ہے عدیتی وہ تھی یہ کیا یہ بلیڈنگ کیوں ہو رہی ہے تب ہی کرن کی آواز کھل جاتی آواز سے وہ کیا ہو عدیتی تم ٹھیک تو ہونا وہ عدیتی کو پکڑ کے بیٹھاتے ہیں اس کے ہاتھ پر دیکھتی ہے پٹی پوری کون سے لال لال ہو چکی تھی وہ نیچے ٹپ ٹپ کر کے گئی رہا تھا کیرن جو ہے وہ توراں پٹی کھولتی ہے اور اس کا زخم دیکھتی ہے جو بہت ہی زیادہ بری طرح سے دکھائی دے رہا تھا اپنا زخم دیکھ کے عدیتی کی بھی ایک بار چیخ نہیں کر جاتی ہے کیرن سے کہتی ہے شاند ہو جائے سب ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوا کیرن اسے شاند کروا تھی اور پھر اس کے ہاتھ پر میڈیسنز وغیرہ پلائی کرتی ہے جو ڈاکٹر نے دیتی اس کا پانس لکھ ہوتا ہے وہ گرنے لگتی ہے اور دیوال کو تھامنے لگتی ہے پر ہاتھ پر چوٹ لگیتی ہے جس سے دیوال کو تھامنے پا دی اور وہ پیچھے کی طرف گئی لیتی تب ہی کیرن اسے دیکھ لیتی ہے اور ہی وہ اسے پکڑ لیتی ہے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اور یہاں پہ بہت ہی کیوٹس ہیں ان دونوں کا مومن بن جاتے ہیں ہی دونوں نے اسے کیاوکا میں دیکھتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے کھوئی ساتھ ہے کیرن نے اپنے ہاتھ سے عدیتی کے بال پیچھے کرتی ہے اور اسے بہت پیار سے ہی اوپر کرتی ہے اسے اوپر کرنے کے بعد بھی کیرن نے اسے چھوڑا نہیں تھا اس کی کمر میں بھی بھی تک ایک ہاتھ تھا اور ایک ہاتھ سے اس نے عدیتی کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا اور دونوں نے ایک دیسے کیاوکا میں دیکھ رہے تھے اور تب ہی کال آنے لگتی ہے عدیتی کے موبائل پر جس کی وجہ سے عدیتی ایک کم سے ڈسٹریکٹ ہوتی اور پیچھے ہڑ جاتی ہے اور یہاں پہ عدیتی کال پر بات کرتی ہے اور کیرن عدیتی کو بہت زیادہ پیار سے دیکھنے لگتی ہے عدیتی جب کال پر بات کر رہی تھی تو اسے کچھ نوٹ ڈاؤن کرنا تھا کیونکہ جو انسان کال پر تا اسے کچھ لکھنے کا بہت رہا تھا اب عدیتی لیفٹ ہینڈ سے لکھنے پا رہی تھی اسے عادت کی تھی رائٹ ہینڈ کی تھی تو رائٹ ہینڈ سے لکھنے کی کوشش کرتی پر ذات میں ہونے کی وجہ سے وہ لکھنے پا رہی تھی کیرن عدیتی مجھے تو میں لکھتی ہوں تو عدیتی جو بھی بول رہی تھی انچہ انچہ بولتی تاکہ کیرن نوٹ کر پائے اور پھر عدیتی اسے بولتی ہے دھانکیو میرا کھا رکھنے کے لیے کیرن بولتی میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں تمہیں بتایا نا اب تو تم مجھے گینگ میں ایڈ ہونے دو گی عدیتی مسکراتی ہے اور کہتی سیلفش زمانہ مجھے پہلے ہی بتا تھا تم میرا خیال اسی لیے رکھ رہی ہو اور پھر ایسی بولتی ہے وہ واشٹم چلے جاہا دیا کیرن بولتی ہے تو تمہیں برا لگا کہ میں سیلفش ہوں عدیتی بولتی نہیں کیونکہ میں جانتی ہوں پوری دلیہ سیلفش ہے کیرن مسکراتے ہوئے کہتی ہاں پر میں باقی دنیا سے یہ تھوڑی کنگ سیلفش ہوں سمجھیں عدیتی بولتی ہے وہ تو وقت بتائے گا بائے اور ایسے بلکے وہ باہر چلے جاتی ہے وہ شمیوز کرنے کے لیے کیرن مسکراتی ہے اور پھر اس پیٹ کو اٹھا لیتی ہے جہاں ابھی اس نے کچھ ایڈریس وغیرہ نوٹ کیا تھا کیرن بولتی ہے یہ ایڈریس کس کا ہوگا وہ یہی سب سوچی رہی تھی کہ تبھی وہ کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہوگا پھر کیسے وہ باہر جانے کا راستہ سوچ رہی تھی کہ تبھی وہ دیکھتے ہیں یہ عدیتی کا ایک گنگ مینبر وہاں پہ آ رہا ہے کہ نمتی اب میں کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا کروں اس کے ہوتے پہ تو میں باہر نہیں جا پاہمی تو یہاں پہ کیرن بھوری طرح سے فلس جاتی ہے اس کا آج باہر جانا بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ اس فائل کے بر کیوں گا کر رہی ہے یہ سب جانے کے لئے آپ کو دیکھنا پڑے گا نیکس پارٹ میلٹے پھر نیکس پارٹ ہوئے تب تک لئے ڈٹاٹا بائے بائے اور آج آنس پر ایک پیار سی چھوٹی سننان منچے اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جل سے ویڈیو کو لائک کر دو کمینٹ کر دو شیئر کر دو چینل کو لے جل سے سبسکرائب اگر دن ڈٹاٹا بائے بائے